چودہ اپریل کے بعد لوگ ڈاؤن بڑھایا جائے گا یا نہیں وفاقی حکومت آج قومی رابطہ کمیٹی کے جلاس میں فیصلہ کرے گی سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن بڑھانے کی تیاری کر لی کراچی کے زلہ شرکی کی گیارہ یو سیز میں حساس علاقے کہیں مکمل تو کہیں جزوی سیل گلیاں اور سڑکے بند کر دی گئیں حکومت کا فش ہاربر بھی بند کرنے کا فیصلہ اس میں دیکھا تھا ہم لوگوں نے ایکسپائر ڈیٹ لی کیوئی تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے کسی بندوں کو دکھایا وہ لوگوں نے بولا بھائی یہ ایکسپائر ہے آپ لوگ نہیں کھانا راشن ملیا اتنے دنوں کے بعد تو وہ بھی صحیح نہیں ہے ابھی اس سے بہتر نہیں دے جو بچے بمار ہو جائیں تھٹھا میں زلہ انتظامیہ کے طرف سے مستحق افراد میں کئی سال پرانے راشن کی تقسیم کا انکشاف امدادی تھیلوں پر دو ہزار چار اور دو ہزار چھے کی ایکسپائری درج ہونے پر عوام کو تشویش جیویٹی کمیشنر ٹھٹا کی یہ صفائیاں کہا راشن زائد المیاد نہیں صرف تھیلے پرانے استعمال کی گئے پیکنگ کو تبدیل کیا جا رہا ہے جو پیکنگ ہمیں دیا ہے انڈیویجول کموڈٹیز کی جو اندر بیگ میں اس نے پیک کر کے دیئے اس کے لیے وہ چارج نہیں کر رہا تھا تو اس نے وہ جو اس کے پاس ایکسپورٹ کوالیٹی بیگز موجود تھے وہ اس میں کر دی ایسے ماحول میں جب لوگوں کو فاقعوں پر مجبور ہو رہے ہیں جب لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں جب لوگوں کے بچے بھوکے بلبل آ رہے ہیں آپ ایسے لوگوں کے موں سے پیسے چھین کے اپنے آپ کو گناہ گار نہ کریں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت کاربائی ہوگی بچے بلک رہے ہیں بھوکوں کے موں سے نوالا مچھینے احساس پروگرام کے تحت تقسیم ہونے والی رقم کاٹنے والا مافیا خدا کا خوف کرے وزیراعظم کی موف نے خصوصی سانیا نشتر کی نیوز بریفنگ کہا سترہ لاکھ خاندانوں میں امداد تقسیم کی جا چکی ہے موجودہ امداد دہاری دار طبقے کے لیے ہے تنخوادہ درخواستیں نہ بھیجیں آصف زرداری اور وزیراعظم مراد علی شاہ میں ٹیلی فونک رابطہ کرونا سے نمٹنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال آصف زرداری نے کہا ٹیسٹنگ کی صلاحیتوں میں اضافہ اچھا اقدام ہے مستحق افراد کی مدد اولین ترجیح ہونا چاہیے کرونا وائرس سے ترقیب عزیر ممالک کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے بیماری کے ساتھ بھوک سے امباد کا بھی خدشہ ہے عالمی برادری اور مالیاتی دارے غریب ممالک کے کرزوں میں ریلی فراہم کریں وزیراعظم عمران خان کا پیغام کہا ترقی یافتہ ممالک اربو ڈالرز خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں وائرس کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا کرونا وائرس نے پاکستان کی خستہ حال معیشت کے لیے مزید خطرات بڑھا دیئے وائلڈ بینک کے مطابق شرن مکعی دہائیوں بعد منفی میں جانے کا خدشہ ہے اکیس میں صرف ایک فیصد رہ سکتا ہے برامداد غیر ملکی سرمایہ کاری اور ترسلات زر میں کمی سے روپیہ مزید کمزور ہوگا بیرونی ادائیگیوں کا توازن بھی بری طرح متاثر ہوگا لاؤگ ڈاؤن سے پشاور کے تاجر بھی پریشان تاجروں نے سپورٹ نہ ملنے پر پندرہ اپریل سے مارکٹس کھولنے کا اعلان کر دیا سوبائی حکومت کا چھوٹے تاجروں کے لیے مالی پیکج کا انڈیا تیل سستہ کرنے کی جنگ بلاخر ختم اوپیہ کا تیل کی یومیاں پیداواز 97 لاکھ بیرل کم کرنے کا فیصلہ تیل پیدا کرنے والے ممارک کے درمیان کئی دنوں کے مذاکرات کے بعد تاریخ ساز مہاہدہ فیصلہ عالمی مارکٹ میں تیل کی مانگ اور دام میں مسلسل کمی کے بعد کیا گیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں رمی زہمان اور میں ہوں صدرہ میر بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے علاقے زلہ شرکی کی جہاں پولیس اور انتظامیہ نے کرونا زدہ علاقوں کی فہرس تیار کر لی جمشید کوارٹرز کی چار کالونیز کے علاوہ گلچن اقبال گلستان جوہر گلزار حجری سمیت دیگر متاثرہ علاقوں کو بند کر دیا گیا سڑکوں پر کنٹینرز اور وارٹر ٹینکرز کھڑے کر دیے گئے ہیں ان علاقوں میں اب کوئی باہر نکلے گا نہ ہی کوئی اندر جا سکے گا ایمرجنسی کی صورت میں ہی جانے کی اجازت ہوگی سعود بن مرزا کی ریپورٹ دیکھئے ٹھیک خوچی دعلم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ وزیر علاہ سن کل وزیر آزم لوگ ڈاؤن بڑھانے کی تجویز دیں گے سعید غنی کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن بڑھانے کے معاملے پر وفاق اور صوبوں میں اتفاق نہیں اس لیے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کراچی کے علاقے کلیفٹن میں واقعی شاپنگ مال میں بین الاقوامی سپر سٹور کو حفاظتی انتظامات نہ ہونے پر بند کر دیا گیا ڈسٹرک ساؤت کی انتظامیہ کے مطابق سپر سٹور میں سماجی فاصلے کو برقرار نہیں رکھا جا رہا تھا سٹور کے اندر عوام کی بھیڑتی لوگ ڈاؤن کے عقاد کی بھی خلاف ورزی کی گئی جیس کے بعد انتظامیہ کو ایکشن لینا پڑا اور سٹور کو بند کر دیا گیا معاونے خصوصی ثانیہ نشتر کہتی ہیں فنڈ سے رقم کاٹنے والے ایجنٹس خدا سے دریں بھوکوں کے موسے نوالا مت چھینے امداد صرف دہاری دار طبقے کے لیے ہے سمہ نے معاملہ اٹھایا تو حکومت نے نوٹس لے لیا معاونے خصوصی ثانیہ نشتر نے ایجنٹوں کو خبردار کر دیا میڈیا بریفنگ میں کہا فنڈ سے رقم کاٹنے والا مافیا خدا سے دریں بچے بھوکوں کے موسے نوالا مت چھینے ایسے لوگوں کے ساتھ سخت کاربائی ہوگی ان کو کسی طرح نہیں چھوڑا جائے گا کل تک کی بھی یہ نیوز تھی کہ چالیس لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں کٹی تھی اور ایسے دکانداروں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا تھا اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا اس سے سخت کڑی سزائیں دی جائیں گی اگر لوگ یہ کرنے سے باز نہیں آئے سانیہ نشتر کا یہ بھی کہنا تھا بار بار ایس ایم ایس نہ کیا جائے رقم کب اور کہاں سے وصول کرنی ہے اس کے جواب کا انتظار کریں جب تک وہ ایس ایم ایس نہ آ جائے جس پہ تاریخ لکھی نہ ہو آپ گھروں سے نہ نکلیں اور وہ ایس ایم ایس آپ کو اگلے دس دن میں آ جائے گا کیونکہ اگر آپ غیر ضروری طور پر گھر سے نہیں نکلیں گے تو پھر ایسے حجوم نہیں لگیں گے معاون خصوصی کا کہنا ہے اب تک سترہ لاکھ افراد احساس پروگرام سے مستفید ہو چکے یہ امداد دہاڑی دار طبقوں کے لیے ہے جن لوگوں کی تنقواہیں بند ہی ہیں وہ درخواستے نہ بھیجیں تھٹھا کے مستحق افراد نے زائد المیاد راشن دینے کا الزام آئید کر دیا ریپیڈی کمیشنر تھٹھا نے معاملے کو پیکنگ کی غلطی قرار دیا زہر علی کی ریپورٹ تھٹھا میں ضرورت مند افراد میں راشن کی تقسیم آٹے اور چاوال کے تھیلوں پر دو ہزار چار اور دو ہزار چھے کی ایکسپائری درج ہونے پر راشن لینے وانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ انتظامیہ نے زائد المیاد چیزیں دے کر ان کے ساتھ مزاق کیا ہے اس میں دیکھا تھا ہم لوگوں نے ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کسی بندوں کو دکھایا وہ لوگوں نے بولا بھائی یہ ایکسپائر ہے آپ لوگ نہیں کھانا راشن ملیا اتنے دنوں کے بعد تو وہ بھی صحیح نہیں گئی راشن ابھی اس سے بہتر نہیں دے جو بچے بمار ہو جائیں ریپٹی کمیشنر تھٹا عثمان تنویر کے مطابق راشن زائد المیاد نہیں صرف تھیلے پرانے استعمال کیے گئے ہیں میڈیا نے معاملہ اٹھایا تو زلہ انتظامیہ نے دو ہزار تھیلوں کی سپلائی روک دی اور راشن کی چیکنگ اور پیکنگ کو تبدیل کر کے مستحق افراد میں تقسیم کی ہدایت کر دی زہر علی سماں تھٹا عالمی بینک نے کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستانی معیشت کے لیے خطرے کی نشاندہی کر دی معاشی شرائع نموم برامدات اور فیقہ سامدنی میں بھی کمی جبکہ کرزوں میں اضافے کا خدشہ ہے اسی پر ریپورٹ کریں گے شکیل احمد کرونا وائرس کا عالمی معیشت کو بڑا جھٹکا ورلڈ بینک نے پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک کے معاشی شعبے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ریپورٹ کے مطابق کرونا کا پھیلاو پاکستانی معیشت کے لیے خطرات بڑھا دے گا اس سال معاشی شرائع نموم ایک اشاریہ تین فیصد رہنے کا امکان ہے اگلے سال ایک فیصد سے بھی کم جبکہ دوہزار بائیس میں تین اشاریہ دو فیصد تک پہنچنے کا تخمینہ ہے پاکستان میں فیقہ سامدنی میں تکلیف دے کمی واقع ہو سکتی ہے اس سال مہنگائی کی عوصت گیارہ اشاریہ آٹھ فیصد رہے گی ذرات، سنت اور خدمات کے شعبے متاثر ہوں گے ریپورٹ کے مطابق اس سال ترسیلاتِ ذر سرمایہ کاری اور برامدات میں کمی متوقع ہے دوہزار بائیس میں برامدات میں سات اشاریہ تین فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے حکومت پاکستان کی اولین ترجیح کم آمدنی والے طبقے کا ریلیف ہونا چاہیے مالی خسارہ آٹھ اشاریہ سات سے بڑھ کر نو اشاریہ پانچ فیصد تک پہنچ جائے گا قرضوں کا بڑھتا بوجھ پاکستان کی معیشت اور بیرونی ادائیگیوں کو بری طرح متاثر کرے گا چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے قرضے واپس کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی ٹیکس ریوینیو میں کمی سے مالی پوزیشن کمزور جبکہ اخراجات میں اضافہ کا خدشہ ہے سرمایہ کاری کا حجم کم ہونے سے ڈالر کی قدر بھی بڑھے گی لوگ ڈاؤن اٹھائیں تو کرونا سے لوگوں کے مرنے کا خدشہ ہے لوگ ڈاؤن جاری رکھیں تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے وزیراعظم عمران خان نے عالمی رہنماؤں سے ترقی پذیر ملکوں کو قرضوں میں ریلیف دینے کی اپیل کر دی وزیراعظم عمران خان نے ترقی پذیر ممالک کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا عالمی رہنماؤں کے نام پیغام میں کہا ترقی پذیر ممالک کرونا کی وبا سے دوہری مشکل کا شکار ہو گئے عمران خان نے عالمی رہنماؤں سے اپیل کی کہ ترقی پذیر ملکوں کو قرضوں میں ریلیف دیا جائے وزیراعظم کا کہنا تھا دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کے پاس امیر ملکوں جتنے وسائل نہیں ہیں کرونا وائرس کی صورتحال پر وزیراعظم سنگ کی آصیف علی زرداری کو بریفنگ آصیف علی زرداری نے سندھ حکومت کے کردار کو سرہا کہتے ہیں انسانی زندگیوں کا تحفظ اولین ترجی ہے اسی پر بات کریں گے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں سنجے بتائیے مزید کیا گفتگو ہوئی جتنے کل آصیف زرداری نے کہا لاگ ڈاؤن کے دنوں متے گفات تک پستائی اور ان کی امداز سندھ حکومت کی اولین ترجی ہونی چاہیے وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس تک وقت میں سنجے میں تمام صوبوں کی مدد کریں سندھ حکومت کرونا وائرس کی پیشنگ کی صلاحیتوں میں اضافہ کا کر کے اچھا کام کیا ہے مگر زیادہ تھی زیادہ پیشنگ کیے جائیں تاکہ لوگوں میں پتا لگ سکے کہ کن میں یہ وائرس ہے پابیس طدر نے کہا سب سے بڑی اور اولین ترجی انسانی زندگی کیونکہ صحاف ہو جائے سندھ حکومت کو سب سے پہلے عوام کی زندگیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے وزیلہ سندھ نے بتایا کہ ہم نے اپنے طور پر پورے اقدامات کیے ہیں مگر وفاقی طرح سے اس طرح ساون نہیں کیا جا رہا سنجے خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ